بسم اللہ الرحمن الرحیم سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمیں جوئن کیا خاور بھومن صاحب نے خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب کون سے قانون میں تبدیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم صاحب کی طاقت میں اضافہ ہوں گیا انیکہ یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں حکومت نے بلکل چھپ چھپا کے ایک تبدیلی کیا پاکستان کمپنی آرڈینس 1984 میں اب اس تبدیلی کے بعد یہ پرائیم سیر کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے جو ڈیفرنٹ کمپنیز کے اندر جو پاکستان کے اندر کارپوریشنز ہیں آتھورٹیز ہیں ریگولریٹری بارڈیز ہیں ڈسکوز، الیکٹر سپلائی کمپنیز ہیں ان کے جو سارے چیفز ہیں ہیڈز جو ہیں ان کو اپنی مرضی سے وہ لگا اور ہٹا سکے گئے اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ پچھلے تیس سال سے معاملہ اس طرح چل رہا تھا کہ کسی بھی کمپنی کا جو ہیڈ ہے اس کی اپوائنمنٹ کے بعد اس کی ایک ٹینیوڈ پوسٹ ہوتی ہے وہ تین سال، چار سال، پائنس سال جتنا بھی اس کو عرصہ اس کی پوزیشن، اس کی ڈرمین ہوتی ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اس کو ہٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اس کمپنی کے جو بورڈ ہیں اس کا تیسرا حصہ اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیں کہ ہمیں یہ چیف نہیں چاہیے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے لیکن اب جو آرڈیننس نیا لے کے آئے ہیں اس میں جو تبدیلی ہے اس کے مطابق پرائمسر صاحب اپنے ریٹن یا وربل آرڈرز کے ذریعے اس کو ہٹا سکیں گے اس کو اس کانٹیکس میں دیکھئے گا کہ ابھی اگلے الیکشن سترہ سولہ سترہ مہینے کے بعد نئے جنرل الیکشنز ہیں اب یہ لوٹ سیل لے دی ہے کہ اب یہ اپنے خواریوں کو لے کے آئیں گے اپنے دوست اخباب جن کو انہوں نے بینیفٹ کرنا ہے پاکستان میں جہاں پہ اداروں کا پہلے ہی بہت بڑا حشر ہو چکا ہے اب یہ جو اپنے لوگوں کو لے کے آئیں گے اب ایک شخص سولہ سترہ مہینے کے لیے کسی کمپنی کا ہیڈ لگے گا تو وہ اس کمپنی کے فوائد تو نہیں دیکھے گا وہ تو اپنا فائدہ دیکھے گا اپنے دوستوں کا فائدہ دیکھے گا اپنا فائدہ دیکھے گا اور وہاں سے وہ جتنا پیسہ چاہے گا اس کو نکال سکے گا اتنا نکالے گا تو یہ ایک حشر ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک کے اداروں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہی ہم ہر روز ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے اداریں ان کی کیا حالات چل رہے ہیں تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھئے گا ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر ملک کے اندر بہت زیادہ نئے جو ہیڈز لگیں گے ڈیفرنٹ کمپنیز کے سلامباد میں تو پہلے ہی کافی خبریں چال رہی ہیں کہ پی ٹی وی کے ایک اور صاحب ہیڈ لگنے جا رہے ہیں اسی طرح پاکستان سٹیل ملک اسی طرح ڈیفرنٹ جو ریگولیٹری بارڈیز ہیں وہاں پہ بھی کافی زیادہ جو اپلیکنٹس ہیں وہ اب باگنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں چینجز آئے ہیں آرڈینس کے اندر اور یہ بڑی چھپ چھپا کے ہوئی ہیں وہ تو کل ایک سٹوری اپیر ہوئی تو ہم نے چیک کیا رات لوگوں سے بات ہوئی کہ اصل مقصد کیا ہے وہ مقصد یہی ہے کہ جب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے الیکشن میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے بھی جو حشر کیا تھا اتنے زیادہ بلینز کے پروجیکٹ وہ ابھی بھی پرائم میسٹر جو اشرف ہیں رازہ پرویز اشرف صاحب وہ کورٹ کیسز فیس کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انہوں نے بغیر رولز کو فالو کیے ہوئے ڈیفرنٹ ڈیولمنٹ پروجیکٹس آپ کے لگوں کو دیئے اور ابھی بھی دیکھے گا کہ ابھی جو لوگ آئیں گے ڈیفرنٹ کمپنیز کو یہ لگائیں گے ڈیفرنٹ اورگنیزیشنز کے اندر تو اب وہ کیا حشر کرتے ہیں وہ آنے والے دن میں پاتا چلے گا لیکن اب تو قانونی کورٹ مل گیا نا غزنفر صاحب اب تو قانونی کورٹ مل گیا تو اس کے بعد وہ راجہ پرویز اشرف صاحب والا حشر تو نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ بات تو خوبر کی ٹھیک ہے لیکن سواد یہاں یہاں اٹھتا ہے کہ کیا یہ امنڈمنٹ ہونے سے پہلے منمانیاں جاری نہیں تھی میں آپ کو ریپیٹرلی بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا سٹیٹ بینک ہے اور جو پاکستان کی فیننس کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کا گورنر خاص طور پر اس کا جپتی گورنر جو لگایا گیا ہے سعید وہ کس طرح لگایا گیا وہ ان کے نرسنگ ہومز لکافٹر کر رہا تھا تو اس وقت تو یہ منمنٹی نہیں آرف حمید ایک بڑا کیس ہے جو ام ڈی تھے سوئی ایس کے انہوں نے الین جی کے اوپر جو پرائز تھی اور جو الین جی کا طریقہ ایک آر تھا اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کو فورس کریا گیا کہ ریزائن کریں جو شخص ام ڈی ابھی جو پی ٹی وی کا ام ڈی لگایا گیا وہ کس رول کے طاعت لگا گیا جو پیمرا کا چیئرمین آپ نے ابھی لگایا ہے اس کی جو پیمرا ایک ٹیکنیکل ارگنیزیشن ہے اس میں آپ کو جو ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کمبائنڈ ایک آدمی ایسا چاہیے جو ڈی ٹی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اور جو آپ کی فریکنسی الوکیشن اور باقی ان چیزوں کو سمجھتا اس کو کس طرح لگایا گیا اور اس طرح اس سے پہلے جو پیمرا کا چیرمین تھا وہ پولیس کا آفسر تھا وہ کس کا خادم ہے خادم رہا تھا اس کو بھی چیک کر لیا تو ان کو نہ تو کسی لاو کی ضرورت ہے نہ ان کو کسی چیز کو کسی لاو کو مدد نظر رکھنا ہے جب سپریم کورٹ پر اٹیک ہوا تھا اسلام آباد میں تو کون سا قانون ایگزش کر رہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ پر رین سیک کر دیں اس نے رین سیک کیا تو یہ تریڈیشنل چیزیں جو بھی چلی آ رہی ہیں اس میں اب یہ ضرور تھا کہ جو اپنا کمپنی آرڈنزر ایک تھا اس میں جو اپنا اس کو اس کی جو اپنا نائنٹین ایٹی فور کا ایک تھا اس کے اندر پروٹیکشن پروائیڈ تھی ایک تو ٹینیور کے لیے دوسرا آپ کی تبدیلی ہو سکتی ایٹی ہیٹ کی بورڈ آف ڈائریکٹرز بورڈ آف ڈائریکٹرز جب کروین ہوتا تھا تو ان کو کنسنشنز دینی ہوتی تھی کون چیئرمین لگیا اب بہر تھوڑا پیچھے جائیے کہ جب پی ایم ایل ان کی گارمنٹ آئی تھی اور جب گارمنٹ بنی تھی تو آپ اخبار اس زمانے کے اٹھا کے دیکھیں کیونکہ الیکشن کے دوران یہ پلائیڈ تھا پرائیڈ ریسٹر کا قوم گیا کہ میں میرٹ کے اوپر لگاؤں گا کمپنیز کے اور یہ جو انڈیپنڈنٹ بورڈیز ہیں جو آگر اس قسم کے لوگوں کو میرٹ کے اوپر اور بڑے بڑے لمبے اشتہار آئے تھے کہ بورڈی بنا دی گئی ہے اپلیکیشنز بھیجیں لیکن وہ اشتہار کے اوپر پیسہ ضائع کیا گیا اس کے بعد وہ اشتہار بھی غائب ہوئے ہو گئے وہ میرٹ بھی غائب ہو گیا آج کی تاریخ میں آپ جتنی انڈیپنڈنٹ بورڈیز ہیں ان کے ہیڈ آپ نکال کے دیکھ لیں کہ وہ کیا بیرٹ کے اوپر لگے ہوئے کون سے میرٹ کے اوپر اب یہ ہے کہ یہ جو نومبر گیارہ کا ہوا ہے یہ جو آرڈنس آئے دوزار سولہ کا اس کے تحت جو پروٹیکشن تھی نا ٹینیور کی اور جو پروٹیکشن تھی اس کے بارے بات کرتے ہیں علی زفر صاحب علی زفر صاحب ہمارے صاحب لائن پر موجود ہے ماہرہ قانون ہے سابق باہ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ بی سپریم کورٹ کے علی زفر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا علی زفر صاحب قوانین میں تبدیلی صرف اور صرف اپنے عہدے کو زیادہ سیکیور کرنے کے لیے زیادہ پاورفل بنانے کے لیے یہ کہاں کا انصاف ہے وہ بھی تو قوانین پڑے ہیں جو کہ عوام کی پلاہ و بہبود کے لیے ہیں لیکن وہ تو اتنی تیزی سے پاس نہیں ہوتے دیکھیں یہ جو قانون بنا ہے یہ ایک ریاکشن ہے جو کہ سپریم کورٹ نے چار پانچ ججمنٹس دی تھی جو نے سپرائی منسٹ کے جو سیارات کے انسٹیٹوشن کے ہیڈز بنانے کے یا سائنات کرنے کے لوگوں کو عوضوں پر وہ واپس دے لیے گئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ اس کو ایک اوبجیکٹیو کریٹیریا کوئی انڈیپیننٹ سمیدھی بنائے تو یہ قانون جو اب لائے گیا ہے یہ پانچ جو سیارات کے لیے گئے تھے چیجمنٹس کے تحت ان کو واپس لانے کی کوشش کی گئی ہے اور میرا اپنا پرسنل رائے یہ ہے ذاتی رائے یہ ہے جو اسٹیٹوشن ہے ہماری ہمیں بہت اس کو طاقتور اور آزاد کرنا ہے اور اس کو طاقتور اور آزاد کرنے کے بہت ضروری ہے کہ یہ جو پریٹیکل پارٹی ہے اس سے ہٹ کے کچھ انٹرپیننٹ باڈی اپوائنٹمنٹس کیا کریں آپ دیکھیں ہماری ہماری سری ہسٹی میں مسئلہ یہ رہا ہے کہ پریٹیکل ویڈرز آتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو لگا دیتے ہیں کامپٹنسی کا کوئی اپڈیکٹیو فریسیڈیا نہیں ہوتا وہ پھر ایک انسٹیٹوشن کے ہیڈ بنا کے وہ انسٹیٹوشن نہ آزاد رہتی ہے نہ وہ کوئی ایکسپرٹ کام کر سکتی ہے اس لیے یہ سپریم کورڈ نے ججمنٹس دین کی اس کی وجہ یہ تھی کہ انسٹیٹوشن کو زیادہ آزاد اور طاقتور بنانا تھا یہ قانون اس کو ریورس کرتا ہے اچھا زفر صاحب یہ بتائیے گا آپ کو یاد ہوگا کہ خاجہ آسف صاحب جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو وہ ان کے ایک پٹیشن پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہوں گی ٹاپ لیول کی وہ تھو ایک کمیشن کرے گی جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں دوبارہ ایک پٹیشن ڈالی تھی کہ اس کو روائز کیا جائے کیونکہ ہمیں بڑی ہرڈلز آ رہی ہیں اپوائنٹمنٹس کرنے میں تو آپ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آڈیننس آیا اس کو کیا دوبارہ اس کو چیلنج کیا جا سکے گا سپریم کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کسی لیول پر سوو موٹو ایکشن لے سکتا ہے کیونکہ ریسنٹلی جو ججمنٹس آئی ہیں اس پہ پرائیم میرسروں کو بارہا یہ کہا گیا کہ آپ کی پاورز ضرور ہیں لیکن تھرور کنسلٹیشن آپ اپنے انگلی ہلا کے جو ہے نا وہ بلکل سارے کام نہیں کر سکتے جی بلکل درست فرما رہے ہیں آپ ایک تو آپ یہ دیکھیں جو آپ نے ایکزامپل کیا بلکل صحیح ہے کیونکہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں لوگ تو ایک بات کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ بڑی بات ہے جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک چیز ان کو بڑی لگتی ہے اور اس کو پھر تبدیل کرنے ہی چیز کرتے ہیں یہ قانون سو موٹو تو چیلنج نہیں ہو سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص جا کے پٹیشن کر سکتا ہے آرٹیکل وانی کی پور کے تحت اور کہہ سکتا ہے کوئی جناب آپ جو ہے یہ قانون کوئی آپ کی جو ججمنٹ ہیں اس کے خلاف قانون ہے یہ فرنڈمنٹل رائز کے خلاف ہے تو یہ ضرور آپ اسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص جا کے تو پورٹ کو پٹیشن کرے گا سبھر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے اس قانون کا تو ذکر کیا دو چیزوں کا جواب دے دیں ناظرین کے لیے کہ کیا جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں وہ ان کے اوپر جب اوبزرویشن لگائی جائے تو کیا یہ سپریم کورٹ کی آزادی اور جو عدلیہ کا عالی وقار ہے اس کے اوپر قدغن نہیں لگاتی دوسری بات یہ ایک اور آرڈنس آرہا ہے جو موو کر رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے انکوائری کمیشن کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کی جنجمنٹ آجائے تو اس کے اوپر دوبارہ اوٹ آرڈنس میں سپریم کورٹ کی عزت اور سپریم کورٹ کا وقار مدد نظر رکھنا ضروری نہیں ہوتا یا صرف ایک جیسے کہا جاتا ہے بادشاہات کو سٹرانگ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس رویے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو جنگویت کا میرا خیال ہے حسن ہے کہ آپ ہر ملکی اور تاریخ دیکھ لیں اس میں سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ جب بات کرتے ہیں ان کی اپنے خیارات کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک خیال بہت تینشن نظر آتی ہے اور اگر کوئی پارلیمنٹ کوئی تانون پاس کرتا ہے وہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سپریم کے تحت اپنی تانش کے تحت ایک قانون پاس کرے گا اگر وہ قانون آئین کے خلاف ہے تو چلتا رہتا ہے سیئل علی زفر صاحب کانون کے حساب ہے تو پھر وہ بات ہو جائے گا لیکن اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں جہاں جہاں قوانین کے بم گرائے جا رہے ہیں وہاں وزیر خزانہ صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں وہ بھی ایک بم گرانے کو تیار ہیں خابر صاحب کیا کرنے جا کا رجان وہ کھیمتوں کے بڑھ رہے اور اور بھی یہ بری بات یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے پریشانی کے لیے یہ بات ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں میرے دورے حکومت میں آلو کی قیمت پتہ نہیں کہ دس سال کی لویس لیول پہ آگئی ہے تو اب اس کے جو بیگرانڈ میں دیکھیں جس لیول کے آپ کرزے لے رہے ہیں اور اپنی ایکانوی کیوں پر جس طرح پریشر ڈال رہے ہیں اب اس کا یہ ہی ہوگا انٹرس ریٹ میں آپ جس طرح کے معاملات آ رہے ہیں اب لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ دن بے دن کم ہوتی جائے گی آج ہی کی خبر ہے کہ آپ سونا سمگل ہو رہے ہیں اور اس میں ایک دو دن میں ایک سو ایک بنین ڈال آپ کے جو کرزہ اور اضافہ ہوگیا تو یہ جو پریشر ہم ہر روز پچھلے ایک دن مہینے سے جب سے ہم پروگرام کر رہے ہیں ہر روز یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کو کرزوں کے ٹرپ میں ڈال رہے ہیں اب وہ کرزوں کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا آپ دیکھئے گا کہ جون یہ گورنمنٹ اپنے اختتام کی طرف جائے گی یہ اور زیادہ امپیکٹ آئے گا کیونکہ اب ان کی احساس ذمہ داری جو نظر آنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آرہا جس طرح یہ قانون نے پاس کر دیا کہ اپنی مرضی لوگوں کے لگائیں گے اور ایک لوٹ سیل چرے گی اسی طرح اور ہماری عام لوگوں میرا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی آسان سے گزریں ہمیں جو اشیاء جو روز مرہ کی استعمال کی ہیں وہ آسانی سے ملیں لیکن جو پرائیسز بڑھتی جا رہی ہیں اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ پروجیکشن یہ بتائی جا رہی گورمنٹ خود بتا رہی ہے میں نہیں بتا رہا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ چار فیصد ہوگا آئندہ سال کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کر پاتے یا نہیں کر پاتے اس کو کنٹرول کریں کال ملک کے اندر افرات زار ہے اس کو کنٹرول کیا جائے کہہ تو وزیر نکل رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے کہہ تو بہت کچھ پوری چیزیں تو ہونی پائی تو یہ کہاں سے پورا ہو جائے بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر پاکستان جو ہے نا اور انیس سو ستاون سے دوہزار چھولہ تک کی پریزز کو اگر آپ ایکمیلیکشن نکالیں تو آپ کا جو ٹرنڈ ہے وہ کوئی بیس اکیس پرسنٹ سے زیادہ جا کے پیٹھ ہے اب آج کل جو ہو رہا ہے آپ کسی پر پر سیلز ٹیکس کی نکال نکال نے نا تو وہ 30% ہے آپ کسی تر اپنا بیل اٹھا کے پڑی گا اور گیس کا بیل اٹھا کے پڑی گا آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اپ دو ہزار کی بجلی استعمال کی میٹر ریڈنگ کے ساب اس کے اوپر ایک ہزار روپے کی ٹیکس بارہ سو روپے کے ٹیکس لگا کے آپ 32 روپے بن جاتا ہے اب اور وہ بڑھتا ہی جاتا ہے کسی حکومت کے آنے میں کم نہیں ہوتا اب یہ جو کچھ اچ حکومت کے آنے اور جیسے جب آپ کے قرضے بڑھتے جائیں گے اب 49 بلین ڈالر جو قرضہ لے لیا آپ نے اس حکومت نے پیپل پارٹی اور ابھی سے لے کے آئیں تو سیونٹی نائن ایٹی بلین ڈالر پہ آپ کھڑے ہوں ای ایم 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 22 بلین ڈالر کی آپ نے رول آور کرنا ہے جب ان کو دینی ہے تو ایک بیڈ گورنرس کی سب سے بڑی مثال ہی ہوتی ہے جیسے آپ گھر کے ایکس پرنیچر کو دیکھیں تو بیڈ گورنرس کی آلہ ترین مثال یہ ہے کہ جب آپ کی شارٹ فال ریوی نیو اور ٹیکس کلیکشن کی آپ انیشیٹ گئے وہ ایک ٹپیکل منشیانہ آدمی ہے اب جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ہے کیا آپ نے جو ایفرز ٹیکسیشن کی کی ہیں چلیے تو یہ آنے والے آنے والے وقت بتائیں کہ آگے کہ آگے آنیتا اس کا بہت بڑا اونس آپ کے عوام پہ ہوتا ہے کہ عوام کیوں نہیں بولتے ہیں اس قسم کی چیزوں کی نہیں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی پالیسی سے خلاف جو ان کی روز مرہ زندگی میں یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ ہمارے امین ایز اپنی کتنی تنخواہ بڑھ گئی ہیں وقت کی کمی ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور تنخواہ کی بات کرتے ہیں امین ایز ایم پی ایز کی بات کی امین ایز ایم پی ایز آپ کی کتنی تنخواہ لے رہے ہیں اور کسی اس کی تنخواہ لے رہے ہیں قومی اسیمبلی میں بھی اس طرح کی ایک بات آئی کیا آئی خواہ صاحب وہ ٹاپ جتنی بھی پریزنس تھی وہ فیمیلز کی تھی اب کیا ایک طرح سے شرط لگا دی گئی ہے انیکہ ہم نے اپنے پروگرام میں یاد ہوگا کہ چلو اچھی بات ہے آپ کو تنہائیں چاہیئے تو لے لیں ون فورٹی سکس پرسن تنہائیں بڑی تھی ہمارے ایم ایز کی تو دن بڑھتا جا رہا تھا کہیں پہ بھی سپیکر صاحب کسی فنکشن میں ایڈیس کرنے جاتے تھے یا صحافیوں سے بات کرتے تھے تو ان سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا تکہ نے میں نہیں جاتا سیشن کے اندر ایک میں اپلیکیشن ڈال دیتا ہوں چھٹی دو چار دن جتنے بھی مجھے چھٹی جائیے سیشن کے دوران میں وہاں پہ نہیں ہوں تو میری اپلیکیشن چلی جائے گی اور میری حاضری کنسیدر کی جائے گی اور ہر منتھ کے اندر پہ پوری پوری سیلری سیلری کی کٹوتی کا کوئی کنسیپ نہیں ہے نیشنل سمجھ کے اندر اب یہ جو کانون کی بات کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی کانون آج ہے لیکن لگتا نہیں کہ پارلیمنٹرین ایم این ایسے کانون کو ووٹ کریں اور پاس کریں کیونکہ آپ کانون آ جاتا تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی 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 نہیں چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو یا پرائیویٹ ہو وہاں پہ بغیر حاضری کے آپ کو تنہا ملے تو اچھی بات ہے میرے حال میں سپیکر صاحب کو پرلیمنٹری لیڈرز کو جنفر صاحب ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تحریک انصاف والے بھی اتنے پرائیم مینیسٹر صاحب وہ کیا کھڑے ہوں گے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی بات تھی تحریک انصاف ہے اپوزیشن کی اور پارٹی لیکن میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سارے آکے سیشن میں بیٹھ بھی گئے تو عوام کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے ابھی آپ نے پہلے انفلیشن کی بات کی نا یہ انفلیشن تو ان کے ہاؤس اٹینڈ کرنے سے نہیں ہوگی یہ تو ہوگی کہ اگر سٹنھ ہے اگر آپ پیپل پارٹی کو یہ سمجھ تے ہے کہ وہ کوئی سنسیاریٹی سے کام کرتی عوام کے لیے تو ام سوری اس کا بھی انٹرسٹ ہے اس کا امید لگی ہوتی یہ قانون پاس ہو رہے نا جو پرائیم سٹنھ دے رہا یہ قانون پاس ہو رہے جو کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کل کو ہماری باری لگی تو یار ہمیں بھی تو فائدہ ہوگا نا اس قانون کا جہاں تک آپ پالیسی پیرامیٹرز کی بات کرتے ہیں جس تک پالیسی پڑھائیں گے انہی لوگوں کو ان کے افیکٹس دیکھیں گے اور عوام بھی خاموش ہے ناظرین جہاں مرضی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پریزنس میں مرضی کی علاوہ وزیراعلا صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنی مرضی چاہتے ہے اور خوابت صاحب مرضی کو روکا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے کیا کہا گیا انیکہ میری نظر میں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل یہ ججمنٹ ہے لاہور ہائی کوٹ کی جو کا لائی ہے اس میں انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کو عملا روک دیا ہے کہ وہ کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی یا گورنمنٹ کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر اپنی مرضی سے نہیں سیمیڈی تھری ایک میں کچھ چینجز کر کے وہ رول لے لیا تھا چیف منسٹر پنجاب نے کہ میں اپنی مرضی سے وائس چانسلر لگا دوں گا پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرے وائس چانسلر وائس چانسلر کے اپوائنٹ چھوٹے بھائی تو پیچھے نہیں رہ سکتے تو یہ وہی معاملہ نظر آ رہ لیکن یہ ہے کہ ہائی کورٹ خیال میں یہ بہت کا ہائر ایجوکیشن ممیشن اس کے وہ چیئرمن تھے سٹیٹرس ان کا وہاں پہ پرونیشل منیسٹر کا تھا تو انہوں نے اپنی اپنی مرضی سے اپنی ایجوکیشن چلائیں گے وہاں پہ اپنے وائس چانسلر بھی اپنی مرضی سے لگائیں گے اپنے چیئریتوں کو ایجوکیشن کوٹ کیانا کیا ایجوکیشن کا لیول جو ہم دیکھ رہے تھے کچھ عرصے کچھ کچھ کمپرومائز ہو رہا تھا وہ بہتر ہو پائے گا پھر سے دیکھیں وہ جو ایجوکیشن کا جو قوالیٹی کا قرائس ہے وہ تو ایک دیفرن سٹوری ہے وائس چانسلر جا فیڈرل حکومت لگائے یا پروینشل حکومت لگائے جو قرائس ہے وہ تو اپنی جگہ چلتا رہے گا لیکن جو یہ وائس چانسلر کا جو ایشو ہوا ہے اس کے دو ایسپیکٹ ہیں دوسرا ہے پولٹیکل ایسپیکٹ پولٹیکل کی مختصر کی بات کرنو پولٹیکل کی پروپل یہ بنی ہے کہ جب بینظیر بھگڑو کی پہلی حکومت تھی اس وقت تک یہ اختیار جو تھا گورنر کی چیف منسٹر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا تو اس زمانے میں لاؤ انہوں نے امنٹ کیا کیونکہ چیف منسٹر تو پی ایم ایل این کے نواز شریف صاحب تھے اور گورنر پیپل پارٹی کی ہمارے چیف منسٹر ہیں وہ عام طور پر اس معاملے میں شفارشوں کو کافی اہمیت دیتے ہیں اگرچہ ایک سیلیکشن کمیٹی ہے لیکن جب نام اس کے پاس آ جاتے ہیں پھر سیاسی ہوتا ہے تو ججمنٹ آیا ہے اس میں ایک بات تو بلکل صحیح ہے کہ ایکٹنگ وائس چانسلر کی کوئی سینس نہیں ہے ایکٹنگ کا مطلب چند ہفتے ہوتا ہے یہاں پنجاب انیورسٹی کا وائس چانسلر ایکٹنگ جو ہے وہ گیارہ مہینے سے چل رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ اپیل گئی دوسرا جو ایشو ہے کہ کون وائس چانسلر پوائنٹ کرے گا ہائر ایڈوکیشن پوائنٹ کرے گا یا پنجاب کرے گا اس میں ایک پروپل آ جاتی ہے پروپیشن اٹھون ایک چیز یہاں پہ ضرور کلالیفائی کیجئے گا کہ جو بنیادی طور پہ اگر آپ یونیورسٹی کے مینڈیٹ کے دیکھیں تو اس کے اندر گورنر کا ایز ایڈ ذکر ہوتا ہے اب یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں نہ تک کوئی ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا ریپریزنٹیٹیو آپ ڈال دیتے ہیں ہائر ایڈوکیشن سیکٹری جو گورنمنٹ آف انجاب کا وہ بھی ہے گیارہ فروری کو چودہ بندوں کے انٹرویو بھی کیے تھے تو یہ جو گورنر کی امیشن ہے اور جو ٹیکنیکل گورنر جو ہے وہ ریکٹر وہ جو ڈیل کرتا ہے تو یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا اس کو دوبارہ گورنر کے پاس نہیں چلا جانا چاہیے دیکھیں مہم جی صاحب نے آپ سے ارز کیا تھا کہ یہ گورنر کے پاس ہے سندھ میں بھی گورنر کے پاس ہے خیبر بختون خواہ میں بھی گورنر کے پاس ہے پنجاب پولیٹی سائز ہو گئی ہے وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ تو میرا خیال یہی ہے کہ اس کو گورنر کے پاس جانا چاہیے اور اس کو پیور میریٹ پہ ہونا چاہیے جو لیگل پروبلم پہ جس وقت پیدا ہوتی ہے کہ یہ یونیورسٹی ہیں پروینشل جن کے مطلق ججمنٹ آیا ہے اور اٹھانویں اور پروینشل گورنمنٹ میں بھی اب یہ جگڑا موجود ہے کہ کس کو کتنا اختیار ہونا چاہیے میرا خیال پنجاب کی حکومت جس پہ اپیل ہائی کورٹ میں دفل بینچ میں کرے گی خابر صاحب اس پہ فیڈل لیول پہ ایک کمیٹی بنائی ہوئی انہوں نے دوبارہ یہ جو ایشو ہے اس میں آپ پتہ ہو گا سندھ اپنا کر رہا پنجاب اپنا کر رہا تو اس کوئی یگانگت نہیں تھی پنجاب میں کچھ پڑھائے جا رہے ہیں تو وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے میرا سوال صرف یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک کسی ملک کے اندر ایر اگر آپ نے اس طرح کا ریگولیٹی سسٹم لے آئی یا ایسا ہونا چاہیے تاکہ جو ایجوکیشن کا میار ہے ہمارے فرض کریں سندھ کی یونیورسٹی ہیں پنجاب کی یونیورسٹی ہے یا کے پی پی کے یونیورسٹی ہیں وہاں پہ یہ نہ ہو کہ ان کے سٹوڈن کا میار ہے وہ بہت فرق ہو کسی لیول پہ کمیٹ کرنے جائے پتہ چلے کہ پنجاب والے آگئے ہیں یا سندھ والے آگئے ہیں جی یہ بات صحیح ہے کہ یہ پوائنٹ آگ ڈسکشن ہے کہ یونیفارمٹی مورسز کے لیے ایک سینٹر لیول پہ کمیٹی کام کر رہی ہے اور اس میں سینٹر کا اتیار ہونا چاہیے اب اس میں آئیٹین آمینٹمنٹ کی پرابلم ہے جہاں تک وائس چانسلر کی اوانٹمنٹ کا تعلق ہے وہ اتنی زیادہ پولیٹی سائز ہو گئی ہے سفارس میں صفار سے چلتی ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم کھڑی ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی یونیفارم پیٹرن استعمال کر کے ایک ہی طریقے سے وائس چانسلر اوانٹ کریں اور اس میں ایکس لنس کو پرائمی سی دینی چاہیے جو کہ عام طور پر سیاسی بنیادوں کے اپوائنمنٹ ہوتی رائٹ ڈاکٹر حسن اس کے جاب بہت شکری آپ نے اس حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور جہاں بات آتی ہے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی تو پاکستان ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے ساتھ میں بھارت نے کیا کیا ساتھ کانفرنس کس طریقے سے اس کو سبوتاج کیا گیا بھارت کی جانب سے وہ ہمیں یاد ہے ہارٹ اف ایشیا کانفرنس ہوگی لیکن پاکستان کا یہ رویہ نہیں ہوگا غزر پاکستان نے کوشش کی اور ستاج عزیز صاحب نے کہا ہم جائیں گے لیکن انڈیا کی جانب سے ملاقات تو اس کے بارے میں یہ صاحب کہہ دیا گیا کہ نہیں ہم ملاقات نہیں کریں کیوں انڈیا کا یہ رویہ ہے اگر آپ کی حاکی ٹیم کو ویزا نہیں دیا گیا اور اس کو کورنمنٹ سے باہر کیا دنیا کے تمام تمام حصولوں کے خلاف ہے یہ کھلوار ہے اس سے بڑا اس سے بڑا بیانک اور اس سے بڑا مزا کا خیز اقدام کوئی جمہوری حکومت یا کوئی ایجوکیٹڈ نیشن نہیں اٹھا سکتی ہے تو کیا اس تاکھے نہیں کھلی اب ہارٹ آئیشیا کانفرنس میں ہم جا رہے ہیں آگ سٹیٹمنٹ آگئی ہے انڈیا سے ہارٹ آئیشیا کانسٹرکٹیو انگیجمنٹ ایک ڈپلومیسی کا لفظ ہوتا ہے وہ کانسٹرکٹیو انگیجمنٹ جو ہوتی ہے اس کے بنیاج دونوں سائیڈوں پہ ہوتی ہے آپ کی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے انڈیا سے اگر ہم کسی بھی لیول پہ میں آپ کو کٹیگوریکل ہی کہہ رہا ہوں ان کی پولیسی پڑھ کے ان کا فورس اسٹرکچر پڑھ کے ان کا پولیٹیکل اسٹرکچر پڑھ کے آپ اس کنکلوجن پہ پہنچ جائیں کہ انڈیا پاکستان کا کبھی بھی پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا پرائیم ننیندر موزی اور عجید کمار ڈیویل جیسے وہاں پہ جب تک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ان کا کلوجن بیٹھا ہوا کیونکہ وہ ان کی تمام پولیٹیکس بیس کرتی ہے انٹی پاکستان ریٹورکس پہ اور وہ ریٹورکس انہوں نے لے کے آگے چلنے اب دیمانڈ یہ ہے اپنا سرطاج عجید صاحب سے کہ وہاں جا کے وہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ انڈیا کس طرح جنم دینے کی کوشش کر رہے کیونکہ جب آپ ممالک کے درمیان فاصلے کرنا چاہتے ہیں جیسے انڈیا کی کوشش ہے کہ نہ صرف پاکستان انڈیا بلکہ پاکستان افغانستان پاکستان بنگلہ دیش پاکستان نیپال ان کے درمیان بھی ایسی غلط فہمیاں پیدا کی جائیں جس طرح پچھلے دنوں ایک رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ انڈیا راو یہ کوشش کر رہی تھی اور اس کے لیے انہوں نے نیکسز بھی کریئیٹ کیا کہ چائنہ پاکستان کے لنکنج پروونس ہے وہاں پہ دہشتگردی کی وعداتیں کرائی جائے اور ان کا ملبا ہے وہ پاکستان میں بیڑی ویہی اورگانزیشن پہکا جائے یہ پلان سامنے آ گیا تھا اس پلان کو انٹیمیٹ کر دیا گیا تھا چائنیز کو تو جب اس قسم کی گندی جو ہے وہاں پہ قیادت بیٹھی ہوگی اس قسم کی دہشتگرد قیادت بیٹھی ہوگی اس قسم کا نیکسز ہوگا جہاں پہ ایکسٹریمیس کی ہارڈ لائنر اور یہ جو جو یہ چیزیں جو ہیں جب اس کا جنم لیتی ہوں گی تو آپ کس طرح یہ ایکسپیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کی طرف بھارت کی طرف سے کوئی اقل مندی کی جائے نہیں کوئی اقل مندی بھارت کی طرف سے نہیں آ رہی نہیں دیکھیں یہ انیکہ یہ تو فرسٹ آف آل یہ بڑی بیڈ ججمنٹ تھی کہ آپ نے ان کو کہا انکنڈیشنل ہم بات کرنا چاہتے انکنڈیشنل کوئی بات نہیں باسس کوئی بیان نہیں دینا چاہیے انکنیشنل کیا بات آپ سے بات نہ کرنے آپ نے یہ ڈونال ٹرمپ کے ساتھ جو ٹیلی فون اگ ڈسکشن میں جو آپ نے جو حشر کیا ہے جتنے بھی سارے ڈپارٹمنٹ سے اور جو سارے ٹرانزیشن کا پروسس شروع ہو چکا ہے اس ٹیلی پریزیڈنٹ ایلیکٹ کی جو 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 ٹیک آور کرنے جا رہے ہیں ان کی زیادہ امپورنس ہے اور یہ امریکن سسٹم کے اندر اس کی واضح مثال وہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے لیکن خوار ایک سیکند اس میں آپ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ایلیکٹ سے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ایلیکٹ مبارک بات کو دے سکتے جو ایشو آپ پیشلے دو دن اس کا کوئی ریشنال نہیں بنت نہیں دونالل ٹرم صاحب کی طرف سے بھی 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 آئیے لیکن coming back to انڈیا خوار صاحب انڈیا پہ واپس آئیے نہیں انڈیا پہ واپس آئیے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دنیا کو جب آپ کی سیریوسنس کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے سیریوس سپیشل پروٹوکول وہاں پہ ملتا ہاں بریجر صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کسی بھی کپیسٹی میں جائیں وہاں پہ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں انڈیا جو پالیسی ہے ریجن کے اندر کہ وہ کس طرح انتشار پھلا رہا رہا ہے افغانستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ کس طرح ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پھلا رہی ہے تو یہ کھل کھلا کے بات کرنی چاہیے اور یہ جو ہمارا ایک رویہ رہی نا کہ مازرطانہ رویہ کہ جی وہ مافی تلافی ہمارے ساتھ بات کر لیں ہم آپ کے غیر رہ نہیں سکتے پلیز ہمارے ساتھ ٹریڈ کر لیں ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہونے چاہیے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ دوستانہ محول ہونا چاہیے یہ دونوں ملکوں کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے لیکن یہ ایکول فوٹنگ پہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں گے انکرنیشنل بات کرے وہ کہیں پرے پرے رہیں ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہیے بار 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 جا کر فورن آفس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں انڈیا سے بات کرنی ہے اور بات کریں گے پیٹرولیو مسنوات کی عالمی سطح پر پیٹرولیو کی شہرہ کافی ہے غزن حزاب 38 پیصد کام نہیں ہے بات یہ ہے کہ ابھی ڈپ آئی ہے انڈریکشنل مارکٹ کی پرائزز میں ہمارے ہاں پرائزز بڑھائی دی گئی ہیں جب FBR کے ٹیکس ریو نہیں پیونا ہی ہوتا تو ان کی یہ لوجک یہ آی جاتا ہے کہ ٹیکس دی نہیں کلیٹ کر سکے کیونکہ پیٹرول کی کم 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 پیٹرول پیٹرانی ہوتی تو آپ کو پتہ کم 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 دو چیز جو ما پر کم پیٹرول پیٹرول کیمت ہے تو اس کے اوپر ہمارے ہو کیا رہے ہم اس کے اوپر ایک تو لگا رہے ہیں جی ایس ٹی پیٹرولیم لیوی ٹیکس جو ہم لوگ وہ پی کر رہے ہیں گورنمنٹ کرتی ٹوانٹی فائی بلین تو آپ کلیٹ کرتے اندر جی ایس ٹی پیٹر پرڈکس اور ٹین بلین ہے جو آپ لیوی لگاتے ہیں ہر مہین پیٹرولیم کے اوپر تو جب آپ کی کسٹ جو ہے مارکٹ سے آگے خام تیل آپ کی ریفائنریز میں آتا ہے اس وقت آپ کو جب کسٹ پڑھ رہی ہوتی ہے وہ کسٹ انٹرڈیشن مارکٹ کے مطابق آپ کو جو ہے وہ پرائزز کے حساب سے بہت کم ہوتی ہے اس کی کسٹ بڑھتی ہے جب آپ ٹیفرنٹ ٹیکسز اس کے اوپر لگاتے اب حکومت یہی کر رہی ہے کہ جہاں ریوی شورٹ فال نظر آیا انہیں کہ ٹیکس لگا دو حالانکہ پانچ پہینے سے پیٹرول کی قیمت سٹیٹک جا رہی تھی اس لیے سٹیٹک جا رہی تھی یہ نہیں تک انٹرنیشنل مارکٹ میں بڑھ رہا تا اور آپ نے سٹیٹک رکھی دی وہ پر مارکٹ میں شیل آئیل آل آگیا ہے اب اوپیک نے کوئی فارمولا تحق کیا جس کے تحت وہ کہہ رہے کہ پرانے زمانے پروڈکشن لو اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ایران کا تیل مارکٹ میں آ رہا تھا تو اب یہ تمام جو ان کا فائدہ تو پاکستان میں کس کو ہونا چاہیے کیا اس کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے اس کا فائدہ حکومت ہونا جب آپ جب میں یہ کر رہے ہیں جب تین کروڑ کی سپیشل چارٹڈ فلائٹ پر لندن سے آنا ہے یہاں پہ انہوں نے پرائم آف سے ائرپورٹ جانے کے لیے آپ کو پتہ تین ہیلی دیکھا آپ نے تو برگیڈر صاحب یہ اتنے زیادہ آخراجات ان کو پورا کرنے کے لیے پیسے تو چاہیے نا تو کہاں سے پیسے آئیں گے پھر پیسے تو چاہیے پھر برداشت کریں کیا ہو سکتا ووٹ دیا ہوئے ان کو محترم پرائم سر بنایا ہوئے ہوس کے اندر ان کو میجوریٹی ہے ان کے پاس میجوریٹی ووٹ ہے اب ان کو ہر سبار اور شکر کی تلبین عوام کے لیے ہمیں کہتا نا ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے ہمارے منڈیٹ کا اترام کریں ہمارے منڈیٹ کا اترام کریں تو جب منڈیٹ کا ہم نے دیا تو منڈیٹ کا اترام یہی کر رہے شکریہ خواہد صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا بہت شکریہ غزان فر صاحب جوئن کرنے کے لیے آج کے شو سے اتنا ہی لیکن ایک بات تو فو شو ہے کہ اگر ٹیکسز ہی سی سی سری سے بڑھتے رہے اور عوام ٹیکس نہ دیتے رہے کیونکہ ٹیکسز غلط جگہوں پر لگتے رہے تو ٹیکس جتنی مرضی بڑی کرنے کی کوشش کی جائے ہمیشہ امنیسٹی سکینز ہو یا چاہے کوئی اور طریقہ کارو فیل ہوگا جب تک عوام کو ٹیکس صحیح جگہ پر لگتے ہوئے نظر نہ آئے ہمارے آج خوشوں سے اتنا ہمیں فیدبائک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دواگو رہیے گا have a nice weekend اللہ حافظ